جانچ کا وشہ آخر عبید شراب پریبہن کرتے ٹرک کو پکڑا پھر چھوڑا کیوں؟ تھوڑا آگے بڑھتے ہی شراب سے بھرے ٹرک کو اگلی چوکی پر جبت کر کیا خلاصہ آپ کو بتا دے کہ ظلے میں کرونوں کی عبید شراب مافیان کے دورہ پریبہن کرتے ہوئے اور پولس کے دورہ پکڑے جانے کا ایک چٹکارے دار معاملہ سامنے آیا ہے اس پورے معاملے میں ٹرک کو پکڑے جانے کے بعد پورا معاملہ ہی بدل گیا معاملہ یہ ہے کہ شکروار کو جب کرونوں کی شراب یا یوں کہیں کہ عبید شراب کا پریبہن کر رہے ایک ٹرک کو تھانا پربھاری کے دورہ روکا جاتا ہے اور اس کے بعد رات بھر رکھنے کے بعد اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے پھر جیسے ہی ٹرک تھوڑے آگے پہنچتا ہے تو اسی ٹرک کو دوسرے ستان پر جبت کر دیا جاتا ہے عدھکاریوں کو اس معاملے میں افغت کرا دیا جاتا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر پولس نے پہلے ٹرک پکڑا تو چھوڑا کیوں اور چھوڑا تو اگلی چوکی پر اسے پھر پکڑا کیوں ستروں کی مانے تو اس ٹرک کے چھوڑے جانے میں پیسے کی لیندین کی بات سامنے آ رہی ہے اس کارباہی کے ساتھ آئے دن ہو رہی پولس کی کارباہیاں بھی پرشن چن کھڑے کرتی ہیں دراصل معاملہ یہ ہے کہ عبید شراب سے بھرا یہ ٹرک دلی سے گجنات جا رہا تھا اس ٹرک میں کروڑوں مولی کی شراب بھری تھی اس ٹرک کو گناہ سے گزرنے کے بعد رٹھیائی چوکی پر روکا گیا جہاں پر یہ ٹرک رات بھر کھڑا رہا اس کے بعد نہ جانے کیا ہوا کہ دھنہ ودا تھانا پرباری کو یہ ٹرک چھوڑنا پڑا جیسے ہی ٹرک آگے کی طرف بڑا تو جنجالی چوکی پر اس ٹرک کو دوبارہ روکا گیا اور وہاں پر پھر جنجالی چوکی پرباری اور سٹاف نے ورس عدیقاریوں کو اس ٹرک کے بارے میں جانکاری اکلبد کرائی گئی جس کے بعد اٹھرک کو کھلوا کر دیکھا گیا اور معاملے میں جانچ کی گئی آپ کو بتا دے کہ اس کے بعد پتا چلایا کہ ٹرک میں کروڑوں روپے مولی کی عبادہ شراب رکھی ہے اب سمجھ سے پر ہے کہ آخر دھنہ ودا تھانا پرباری نے اس ٹرک کو رات بھر روکنے کے بعد آخر رہا کیوں کیا سوطر بتاتے ہیں کہ اس معاملے میں ان دور کے تار جڑ رہے ہیں اور ان دور میں بیس لاکھ روپے حوالہ کے مادہم سے گجرات سے پرابت ہوئے جس کے بعد یہ ٹرک آ کے سفر پر بڑا سوطر بتاتے ہیں کہ اس پورے معاملے میں سائبر سائل کی مہتی بھومی کا رہی وہیں بھیڑا نام کے یوکی بھی بھومی کا کہیں نہ کہیں شنکہ پیدا کرتی ہے حالانکہ سوطر کے دوارہ کئی باتوں پر وشواس بالکل نہیں کرتے معاملہ چاہے جو بھی رہا ہو یہ جو آنچ کا وشے ہے